بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کو توڑنے والی چیزیں نمبر ایک آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا مثلا پخانہ، پیشاب، ریح، کنکری، حیث کا خون، منی اور مزی نمبر دو بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا مثلا خون، پیپ یا بیماری کی وجہ سے نجس پانی کا نکلنا نمبر تین بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے خواہ، بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو مثلا مرگی اور نشے سے بھی بے ہوشی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر چار مو بر کر کے کرنا مو بر کر کے وہ ہے جو بغیر مشکت کے نہ رکھ سکے نمبر پانچ نین سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ نین جس سے عزا سس ہو جائے اگر کوئی بغیر سہارے کیے سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا سہارے کا مطلب یہ کہ اگر ان سے سہارہ ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے نمبر چی نماز میں کہہ کہہ لگانا اگر صرف ہونٹوں پر مسکرات آ جائے اور آواز نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر اتنے بھی آواز نکلی کہ خود یا بلکل قریب والے شخص نے سنی تو نماز فاسد ہو گیا لیکن وضو نہیں ٹوٹا اور کہہ کھا لگانے سے بھی نماز بھی فاسد ہوگی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا نمبر سات مباشرات فہشہ یعنی بلا کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کا شرمگاہ سے ملانا خواہ مرد کا عورت سے ہو یا مرد کا مرد سے ہو یا عورت کا عورت سے ہو موسیقا